نہیں کوئی آیا ایک نے ایوڈہ توڑ دی دوسرے نے گیان ویپی کے اندر گیان ویپی مندر سے مسجد بنا دیا اس نے رام کا بھب مندر بن رہا ہے یہ ایجنڈا ہے چل رہا ہے وہ ایک الگ کام ہے میری ٹیم کا سب سے یوہا ساتھی وشنو شنکر جین اکیلا یودہ کئی ہندو ٹھیکے دار ناراض ہیں ہم نے کہا تم ناراض ہو جاؤ تمہاری ناراضی راستے پڑی نہیں ہے اکیلے وشنو شنکر جین نے گیان ویپی کی لڑائی لڑی آپ کے مادم سے جو طاقت ہم کو ملتی ہے وہ ہم نے پوری طاقت لگائی وشنو زکاہات تمہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارے لئے بھیک مانگنی پڑے گی تب بھی لے کے آئیں گے لیکن اس لڑائی میں کمزور مت پڑنا وشنو شنکر جین نے پوری طاقت لگا دی اور آج جو لوگ اسے گیان ویپی کہہ رہے تھے وہاں سو فٹ گہرا شیو لنگ ملا ہے پورا بھروسہ ہے سائنٹیفک طریقے سے بات کر رہے ہم طاقت کی بات نہیں کر رہے یہ ہم جانتے تھے کہ جو یہاں آکرانت آئے انہوں نے طاقت کے بل کے اوپر کرنجن بھومی سے لے کے چاہیں گیان ویپی ہو چاہیں مترہ ہو چاہیں آیودیا ہو بیالیس ہزار ہمارے آستھا کے کے اندر کو توڑ کر کے انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ہماری ٹیم کے ساتھی وشنو شنکر جین پارتھی آدو ہری شنکر جین کسی دکاندار کے پاس نہیں گئے تتھوں پہ لڑائی لڑی ابھی سروے چل رہا ہے نائنٹین نائن پرسنٹ اس شیولنگ کو اسطح پت کریں گے بھو وہ مندر وہاں کا بنے گا اور اس میں آپ کی بھومکہ کیوں ہے مراتھیوں کی بھومکہ کیوں ہے یہ جاننیے آپ آپ نے ایک ایسی ویرانگ نہ پیدا کی مراتھا تھی یہاں سے نکلی پتا کا دہانت پتی کا دہانت انیک کشنوں سے گزرنے کے بعد بھی اس کا جذبہ دیکھئے اس کی ویجن دیکھئے اندور کی رانی بنی یہاں سے اندور سے چلی بنارس گئی بنارس جا کر کے جس آکرانتہ نے بابا وشنات کی مورتی کو گھنڈت کیا تھا اٹھا کر کے سائیڈ میں پھیک دیا تھا اس ویرانگ نہ نے اس شیولنگ کو اسطح پت کیا اس شیولنگ کے اوپر جو چھتری تھی اس پہ سونے کی چادر چڑھائی بتایا نہیں چپ چاپ چلی آئی اور سترہ سو پچانوے میں اس دھرتی سے چلی گئی اتحاس میں پڑھایا نام لیکن یہ گھٹنا نہیں پڑھائی ان کے بنچدوں سے ملا اور جو کچھ کنفیوجن تھا وہ دور کیا جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے اہلیہ بھائی ہول کر اب آپ کو بتاتا ہوں جس کی بات میں صبح سے شام کہہ رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھے ہیں کوئی بھی اس سباہ میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہے آپ جب تک اٹھی نہیں سکتے جب تک کوئی دوسری شکتی چاہی گی نہیں اس کا پرمار دے رہا ہوں اہلیہ بھائی ہول کر اس نے مورتی ستھاپت کی چلی گئی دھرتی سے چلی گئی اس کے منمشتکس میں کیا رہا اس کے منمشتکس میں رہا ہوگا کہ اگر یہ کھنڈت شیولنگ اس کی پوجہ اگر بند ہو گئی ہے کسی آتا تائی نے کر دیا ہے تو آتا تائی اپنا کرم کر کے گیا میں اپنا کرم کرتی ہوں اس لیے اس نے وہاں استھاپت کیا تاکہ یہ سناتنی ہندو سماج اس مورتی پر اس شیولنگ پر پانی چڑھانے کے لیے آتا رہے ایسا نہ ہو کہ پوجہ بند ہو جائے تو یہ تو ہندو سماج کچھ دن یہی بھول جائے گا کہ بابا کی نگری بنارس میں کوئی شیولنگ ہے ہی نہیں وہاں تو کوئی بابا ہے ہی نہیں اس لیے اس نے کہا کہ لگاتار چلتا رہے آتا رہے اور یہ شیولنگ پر پانی چڑھتا رہے تاکہ لوگوں کو اس اتحاس کا پتا رہے اس نے سوچا نہیں ہوگا لیکن آج سوچتا ہوں میں اہلیہ بھائی ہول کر کے من میں رہا ہوگا میں اپنا پرشارت اپنے سمیں میں کر کے جاتی ہوں آنے والے دور میں اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا نہ رہا ہوگا لیکن اس بات کو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ اہلیہ بھائی ہول کر کتنی بڑی ویجنری تھی اس کو نہیں پتا تھا کہ دو ہزار چودہ میں ایک گجراتی بنارس سے چناؤ لڑنے جائے گا اس کو نہیں پتا تھا یہ اور اس نے اپنا پہلا لوگ مزاک اڑاتے ہیں میں نے کہا کہ راج نتی میں مزاک مزاک اڑاتے رہی ہے لیکن کسی چیز کو اسپریچلی دیکھیں گے تب آپ کو اس کی بات پتا چلے گی اس نے یوں ہی نہیں کہا تھا ماں گنگا نے مجھے بھلایا ہے جیتا آپ نے اسے دو سو بیاسی تیراسی سیٹیں دیں یعنی بلکل ہل نہیں سکتا تھا جیسے ہی آپ نے اس کی طاقت بڑھائی اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ راشت اپنی پہچان کی تلاش میں ہے اور پھر سترہ سو پچانوے سے جس کھنڈت شیولنگ پہ پوجا ہو رہی ہے ہمارے شاشتر کہتے ہیں کہ شیولنگ تب ہی پورا ہوتا ہے جس کے سامنے اس کا سارتھی نندی ہوتا ہے شیولنگ کے سامنے کوئی نندی نہیں ہے جو اصلی نندی ہے وہ کہیں اور ہے اور دیکھئے کہ کس کس کے بھاگ میں کیا لکھا ہوتا ہے وہ گیا اس نے اس پورے پرانگڑ کو جہاں دس لوگ نہیں کھڑے ہو پاتے تھے جہاں دنیا سے آنے والے بابا بھولے کے بہت سارے جانے والے پتلی پتلی گلیوں میں دو دو دن میں نمبر آتا تھا اس نے اس پورے علاقے کو ایک بھب روپ دیا اور آج وہاں ایک ساتھ دس ہزار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اتحاس سے ڈرائیو کرنا اس نے اس پورے پرانگڑ میں جو کیا ہے ایک بار بنارس جا کے ہی پتا چلے گا لیکن میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ اہلیہ بھائی ہولکر جو آپ نے کیا آپ چلی گئی لیکن آپ اس پہ پولٹیکل آپ کے جھگڑے کریے لیکن اسی پرانگڑ میں اتنی بڑی مورتی اہلیہ بھائی ہولکر کی لگی ہے کہ دنیا دیکھ لے آج ان کے پریوار سے کوئی ووٹ نہیں ملنے اہلیہ بھائی ہولکر کے وارس ووٹ دینے نہیں آ رہے مورتی لگانے سے ووٹ نہیں مل رہے یہ اس کی ایمانداری پہ تو شک مت کرو کہ جسو پہلے سترہ سو پچانوے میں جو محلہ چلی گئی اس کی اتنی بڑی مورتی لگائی ہے اسے کہتے ہیں کہ ان کے بھاگ میں شیولنگ کو اسطحپت کرنا تھا اس کے بھاگ میں بابا کے پورے علاقے کو ساف کرنا تھا اور میرے اور وشنو شنکر جین کے بھاگ میں جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو سمبیدھان کی کاپی ہے اوریجنل سمبیدھان کی کاپی ہے اس سمبیدھان کے پہلے پرشت پر نندی بن رہا ہے جب سب کچھ ہو گیا تو ایک کونے میں جگہ پتا چلی جہاں نندی اصلی بیٹھا ہوا تھا اس کا سامنا جہاں تھا اسے کچھ لوگ کہتے تھے یہ بابر کی بنائی مزد ہے ہم نے کہا سروے کرا لو تو انہوں نے ملوم ہے کیا کہا دنگا ہو جائے گا تو دنگا ہو جائے گا تو دنگا ہو جائے گا تو دنگا ہو جائے گا من کے اوپر کچھ بیٹھ گیا تھا جو کام کروانا ہوتا ہے تو لوگ شکتی بیٹھ جاتی ہے ڈسٹک مجسٹیٹ کی کھوپڑی پہ بھی کوئی بیٹھا تھا اور ڈسٹک جج کی کھوپڑی پہ کوئی بیٹھا تھا ڈسٹک جج نے ڈسٹک مجسٹیٹ کو بلا کے کہا کل سروے ہونا چاہیے اور کوئی وگن پڑا تو آپ کو شوٹڈ سائٹ کے آرڈر دینے ہے تو وہ بھی دینے گی گا اور جیسے ہی یہ خبر آئی تو جو کہہ رہے تھے سروے ہونے نہیں دے گا وہ تین سو کلومیٹر دور کھڑے تھے سروے ہونے کے بعد پات پتا چل گئی ہے کچھ دنوں کی بات اور ہے اس لئے میں نے شروع میں کہا جے جے شری رام کا نعرہ آپ نے اتنا بلند کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر رام کا بننے جا رہا ہے میری آپ سے ونتی ہے میری آپ سے ونتی ہے وہ ہمارے آراد ہیں آپ ان کا نام لیجئے لیکن جو ہم مہم چلا رہے ہیں اس مہم میں آپ کی آواز کی ضرورت ہے جب تک گیان ویعا پی مسجد سے آتا تائیوں دوارا کھنڈت کیا گیا پورا شیولنگ استھاپت نہیں ہو جاتا تب تک زور زور سے جب بھی ملیں جے شری رام کی جگہ آپ جے بھولے ہر ہر مہا دیو کا نعرہ لگائیے یہ بھونی آواز گونجے گی تو اچھے اچھو کے کپڑے گندے ہو جائیں گے اس لئے خوب طاقت سے صرف یہی کہیے اور شیگر ہی یہ انہیں والا ہے اس لئے اس کی چنتہ مت کیجئے ہم اس بات سے ہی خوش ہیں کہ اس مہم میں ہماری ڈاٹ بری بھومکا ہے اور ہم اسے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس دن یہ پورا ہوگا ہماری تیسری لڑائی ہے کہ جسے آپ نے بانسری بجاتے ہوئے دیکھا ہے ایسا بتایا ہے آپ نے بس بانسری بجاتا تھا ارے اس بانسری بجانے والے نے جب اس کو لگا کہ اب بانسری کا کام ہو گیا تب اس نے ڈمرو اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں اس لئے آپ اس فلوسفی کو سمجھئے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں پاندس سال کے لئے میں بنیا میں برامار میرا یہ میرا تے چھوڑ دیجئے